جینا زرین اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں آپ کو ایسے بات بتانے جا رہا ہوں جس کا جاننا ہمارے سب کیلئے بہت اہم ہے سورج گرہن ہونے والا ہے جینا زرین آپ نے بالکل ٹیک سنا ہوگا کہ سورج گرہن ہونے والا ہے پاکستان کی تمام جنوبی علاقے بیس سال بعد تقریبا پورا سورج گرہن دیکھیں گے آخری بار ایسا دس اگس انیس سو نانوے کو ہوا تھا جب شام پانچ بچ کر ستائیس منٹ پر کراچی میں خاص طور پر سورج مکمل گرین ہو گیا تھا اور شام ایک لال اندیر رات میں تبدیل ہو گئی تھی یعنی اس میں سورج کا ہنڈڈ پرسنٹ حصہ چاند کی پیچھے چپ چکا تھا اب پورے بیس سال بعد یعنی اس سال ٹونٹی سکھ دسمبر کو ست بچ کر پینتیس منٹ پر سورج چاند کی پیچھے چپنا شروع ہو جائے گا اور اس صبح آٹھ بچ کر ترٹی نائنڈ منٹ پر سورج گرین سب سے زیادہ ہو گا اور دس بچ کر گیارہ منٹ پر یہ سورج گرین ہتم ہو جائے گا اب اگر بات کی جائے سورج گرین کہاں زیادہ دیکھا ہو گا تو یہ سورج گرین یعنی کرچی سائیڈ اور گوادر میں سب سے زیادہ ہو گا جہاں سورج کی تقریباً ایٹی فرسنٹ چاند کی پیچھے چپ جائے گا اور دن رات میں تبدیل ہو جائے گا جی ناظرین اب جاننا یہ ہے کہ سورج گرین کی اثر کیا ہوتے ہیں اور اسے کیا ضروری اخکامات ہیں جو ہمیں سب کو کرنا چاہیے اس کا پہلہ اثر تو یہ ہوگا کہ ٹمپریچر بہت کم ہو جائے گا اور اسی دوران اگر آپ سورج کو بغیر کسی سورجواری فلٹر کے علاوہ دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ کیلئے آندہ ہو سکتا ہے اس لئے اس دوران سورج کو نہ دیکھیں اور سنت کے مطابق سورج گرین کے وقت گناہوں کا توبہ کرے اور نماز کا ذوب ادا کرے یہ او نماز ہوتی ہیں جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرین کے وقت پڑا کرتے تھے تو جی ناظرین آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ